یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان فعلو اللہ کا پیغا مومنو کے نام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹے مٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام جس میں الحمدللہ ہم آیات قرآنی کو سنتے ہیں جس میں ہمارے رب عزبجل نے ہم سے براہ راست بات کی ہے جی ہاں آج دیکھتے ہیں کون سے پارے کی کونسی صورت کی کونسی آیت ہے آج انشاءاللہ سورہ المائدہ آیت نمبر ہے ایک سو پانچ اور قرآن پاک کا یہ ساتمہ پارہ ہے پہلے تلاوت پھر اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر صراط الجنان کے بڑے ہی پیارے بدنی پھول یا ایہا الَّذینَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْ وَالفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَا ضَلَّ اِذَا اہتَدَئَئِتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُمْ وَتُمْ تَعْمَلُونَ ترجمہ کنزل عرفان اے ایمان والوں تم اپنی جانوں کی فکر کرو جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ ہونے والا تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ تم اپنی فکر کرو تفسیر صراط الجنان میں ہے مسلمان کفار کی اسلام سے محرومی پر افسوس کرتے اور انہیں رنج ہوتا تھا کہ کفار اناد میں مبتلا ہو کر دولت اسلام سے محروم رہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی فرما دی کہ اس میں تمہارا کچھ ضرر نہیں عمر بالمعروف ونہیں عنید بنکر کا فرض ادا کر کے تم بریوززبہ ہو چکے ہو تم اپنی نیکی کی جزا پاؤ گے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اس آیت میں عمر بالمعروف ونہیں عنید بنکر کے وجوب کی بہت تاقید کی ہے کیونکہ اپنی فکر رکھنے کے معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کرے نیکیوں کی رغبت دلائے اور بدیوں سے روکے اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی جس کا خلاصہ ہے کہ تم اپنی فکر کرو یعنی اقائد درست کر کے نیک عامال کر کے اپنی فکر کرو عامال میں تبلیغ بھی شامل ہے لہٰذا جو قدرت کے باوجود تبلیغ نہ کرے نیکی کی دعوت نہ دے برائی سے نہ روکے وہ راہ پر ہی نہیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے بارے میں احادیث یہاں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا ذکر ہوا اس کی مناسبت سے ہم یہاں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے بارے میں تین احادیث بیان کرتے ہیں نمبر ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگوں تم یہ آیت پڑھتے ہو اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اسے ظلم سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دوسری حدیث پر ایک برتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی اس فرمان علیہ کم انفسکم کو پڑھ کر دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ تم میں سے کوئی کہنے لگے میں تو بس اپنی جان کی فکر کروں گا اللہ عزیز کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دوگے اور برائی سے منع کروگے ورنہ تم پر تمہارے شریر لوگ حکمران بن جائیں گے جو تمہیں بڑی سخت تکلیفیں پہنچائیں گے پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے اور ان کی دعا قبول نہ کی جائے گی نمبر تی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اے لوگوں تمہیں لازمی طور پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہوگا ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی بزرگی کا خیال نہیں رکھے گا اور تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا تمہارے نیک لوگ اس کے خلاف دعا مانگیں گے لیکن ان کی دعا قبول نہ ہوگی اور تم مدد مانگو گے لیکن تمہیں مدد نہ ملے گی میٹے میٹے اسلامی بھائیو تفسیر صراط الجنان کے مدنی پھول تو پورے ہوئے مگر واقعی آج کے اگر ہم حالات دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی مسئیبتیں ہیں کہ ٹلتی نہیں آفتیں اور مسئیبتوں کا گویا ایک تسلسل ہے لیکن غور کریں کہ واقعی ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں ہم برائی سے منع کرتے ہیں عمر بالمعروف ون نہیں ان المنکر کے فریضے کو ادا کر رہے ہیں یا خود بھی گناہوں میں پڑے ہیں اور دوسروں کی بھی فکر نہیں ہے اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو امیر اہل سنت کو جنہوں نے ایک بڑا خوبصورت ہمیں پیغام بڑا خوبصورت ہمیں مدنی مقصد دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ماشاءاللہ اس مدنی مقصد پر غور کرے تو اپنی اصلاح اور ساری دنیا کی اصلاح میں عمر بالمعروف ون نہیں ان المنکر کا کیا شاندار میسج کیا شاندار طریقہ موجود ہے اور آج دعوت اسلامی کو دیکھیں تو دنیا کے کونے کونے میں کروڑوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس سے وابستہ کیسے ہوئے عمر بالمعروف ون نہیں ان المنکر کے اس فریضے کو ادا کرنے والے مبلغین کی بدولت امیر اہل سنت کے اس جذبے کی بدولت تو ہمیں گویا حکم قرآنی پر عمل کرنا آسان کر دیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے تو ہمیں ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ملانا چاہیے آئیے تفسیر نعیمی سے بھی چند مدری پھول پیش کرتا ہوں مفتی عمد یارخان نعیمی نے اس آیت کے تحت ارشاد فرمایا اے ایمان والوں جن کے دل میں ایمان مضبوط ہو چکا تم اپنی فکر کرو دنیا میں رہ کر آخرت کا توشہ تیار کر لو دوسروں کی فکر میں اپنے کو نہ بھول جاؤ کیونکہ جب تم صحیح معنوں میں ہدایت پر ہو کہ تمہارے عقیدے عبادتیں معاملات لوگوں کو شریعت کی تبلیغ ضرورت کے وقت کفار پر جہاد سب کچھ ٹھیک ہو اس کے بعد جو لوگ بدعقیدہ بدعبل رہیں اور تمہاری نہ مانیں تو ان کے گمراہ اور بدعبل رہنے سے تم کو بالکل لقصان نہ پہنچے گا کسی کی بدعملی تمہارے لیے عذاب کا باعث نہ ہوگی تمہارا ذمہ تبلیغ احکام ہے باقی ہدایت دینا ہمارا کام ہے تم سب کا رجوع آخر کار قیابت میں ہماری طرف ہے کہ اس دن مومن کافر متقی فاسق سب ہماری بارگاہ میں جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے گزشتہ قائد و عامال کی پوری پوری خبر دے گا مومنوں کو ثباب اور کفار کو عذاب دے گا مفتی عمدی آرخان نائمی نے اس آیت کے تحت بہت خوبصورت فوائد اور مدنی پھول اطاف فرمائے آپ لکھتے ہیں ہر مسلمان خصوصا علماء اور مبلغین کو چاہیے کہ دوسروں کو سنبھالنے کی فکر میں اپنے آپ سے غافل نہ ہو جائے خود بھی پکے مومن متقی بنیں بلکہ خود پہلے نیک بنیں پھر دوسروں کو نیکی کی رغبت دیں ورنہ تبلیغ اثر نہ کرے گی زبان میں بھی اثر نہیں رہتا اسی طرح بشہور ہے کہ حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچے کو لائی اور بولی کہ حضور اس کے لیے گھڑ جو ہے مذر ہے اس کے لیے لقصان دے ہے بغیر یہ کھاتا ہے میرے منع کرنے کے باوجود نہیں چھوڑتا آپ اسے منع فرما دیں مام صاحب نے فرمایا اسے ایک ہفتے بعد میرے پاس لانا ایک ہفتے بعد والدہ پھر اپنے بچے کو لے کر گئی تو امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا گھڑ نہیں کھایا کرو گھڑ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے منع فرمایا وہ بولی آپ یہی بات ایک ہفتہ پہلے فرما دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا گھڑ میرے مزاج کے بھی خلاف ہے مگر میں کھالیا کرتا تھا پہلے میں نے خود چھوڑا پھر اسے منع کیا گوئے امام عظم نے پسند نہ کیا کہ میں ایک کام کرتا ہوں دوسرے کو اس کا کیسے منع کروں سبحان اللہ عمر بالمعروف ونہین المنکر ہم نے کرنا ہے مگر اپنی فکر بھی کرنی ہے اور سبحان اللہ امیر علیہ السنت نے کیا شاندار مدنی مقصد دیا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اپنی اصلاح کا خیال رہنے کے لیے اپنی اصلاح کے فکر کرنے کے لیے مدنی نامات کا توفہ دیا اللہ کریں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو اپنی فکر بھی ہو جائے گی اپنی اصلاح بھی ہوتی رہے گی اور پھر ساری دنیا کی اصلاح کے لیے مدنی کافلوں کا شاندار نظام دیا تو بہرحال کیا بات ہے دعوت اسلامی کی حکم قرآنی آپ کے سامنے ہے اگر اس کو رکھ کر دعوت اسلامی کو آپ کمپیئر کریں تو بہت ساری باتیں سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملیں گی آگے میرے بیچے اسلامی بھائی ایک اور بڑی اہم بات مفتی صاحب نے یہاں لکھی کہ مسلمان اپنی نیکیوں کا ثواب دوسرے کو بخش سکتا اور وہ اسے ضرور پہنچتا ہے بخشنے والا بھی محروم نہیں رہتا مگر اپنی گناہ کا عذاب کسی اور کو نہیں بخش سکتا یعنی مثلا کوئی یہ کہے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ خدایہ میرے صدقہ میرا حج اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدایہ میرے جوے میری شراب خوری کا جو عذاب ہے میرے دشمنوں کو پہنچے تو ایسا نہیں ہوتا عصال سواب ضرور کیا جا سکتا ہے یہاں یہ بھی پتا چلا کہ ہمیں اپنے نیک عمال کا ثواب اپنے مرہومین بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی ساری عمت کو عصال کرنا چاہیے بہرحال بہت خوبصورت آیت بڑا پیارا میسج امید ہے آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ہم انہی آیتوں کو لے کر آتے ہیں جس پہ رب عز و جل نے براہ راست مومنوں سے بات کی ہے کوشش کیا کریں ہر سلسلے میں آیت سن کر اپنی لئے کچھ نوٹس بنائیں اپنے لئے کچھ تیہ کریں کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے میں نے اس حکم پر عمل کرنا ہے کرٹس کریں گے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا اگلے سلسلے میں ایک اور آیت قرآنی لے کر حاضر ہوں گے اس کے مدنی پھول سنیں گے مدنی چنل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی را محمد صلو اللہ علیہ وسلم محمد صلو اللہ علیہ وسلم